اسلام علیکم ناظرین اور اس طرح وہ ایک الائنس جو بیالیس دن پہلے شروع ہوا تھا حکومت ان کی شروع ہوئی تھی اور جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ الائنس جو ہے یہ اگلی نسلوں تک چلے گا وہ بیالیس دن میں ہی ایک ایشو کی بنیاد پر اپنے آج اس کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ it's over لیکن کم از کم اس میں ایک بہت بڑی درار جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے ابھی تک اگرچہ کچھ گنجائش رکھی گئی ہے دونوں طرف سے کہ ابھی بھی معاملات کچھ واپسی کی طرف آ سک سکتے ہیں لیکن جو پہلا معاملہ خراب ہوا ہے وہ وزارتوں کی وجہ سے ہوا ہے اور وزارتیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم واپس کر دیں گے اور اس کے بعد کیا سنیری ہوگا آج اس کا ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے ملکی سیاست پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف لات چکے ہیں جناب تارک بارسی صاحب ممتاز تجزیہ نگار اور کالمنسٹ اور پہلے ایڈیٹر بھی رہے ہیں ان کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم لوگوں سے فون پہ بھی بات کریں گے سٹوڈیوز میں بھی ہمیں مختلف لوگ جوائن کرتے رہیں گے اور یہ ایک طویل پروگرم ہوگا جس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس پہلو کے تمام جو ایسپیکٹس ہیں وہ ہم آج جان سکیں اور دیکھ سکیں کہ اس کا ملکی صورتحال پر کیا اثر پڑے گا کیونکہ ایک ایسا ایک سنیریو جو لوگوں نے بڑا ایک سائی آف ریلیف لیا تھا جب یہ حکومت بنی تھی اور دونوں بڑی پارٹی ہیں چونکہ جو پاکستان میں دونوں بڑی پارٹی ہیں تھی وہ اکٹی ہو گئی تھی تو لوگوں نے سوچا تھا کہ شاید یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک پوزیٹیو ایسپیکٹ ہوگا اس کا اور ملکی جو معاملات ہیں وہ اچھے طریقے سے حل ہو سکیں گے لیکن آج نوازشری صاحب نے جو ججز کے حوالے سے اپنی پریس کنفرز کیا انہوں نے کہا ہے کہ ان کی تقدر ججز کے حوالے سے جاری رہے گی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چارٹ آف ڈیموکریسی کے وہ پابند ہیں اور اس پہ وہ کوئی کمپ پردش کا بھی حصہ نہیں بنیں گے وہ حکومت کو جو فیڈل گورنمنٹ ہے اس کو ڈی سٹیبلائز بھی نہیں کریں گے اور کسی بھی پلان کا کوئی حصہ نہیں بنیں گے پنجاب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی جو وہاں پہ وزارتیں ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے سوابدید پر چھوڑ دیا ہے پیپلز پارٹی کی قیادت پر اور کہا ہے کہ وہ اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے ان کے لیے قابل قبول ہوگا لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا اور ان کی ب انجائش چھوڑی ہے کہ فیلحال وہ اپوزیشن بینچز پر نہیں بیٹھیں گے یہ خاصی ایک ایک امپورٹنٹ آہ ڈیولمنٹ آج ہوئی ہے اس کا آج ہم تجزیہ کرتے ہیں تاریخ صاحب آپ اس پوری صورتحال کو کس طرح لے رہے ہیں کہ ایک بڑا آہ ہم نے دیکھا تھا کہ بڑا ہی آہ ہائی پروفائل پہ چلا گیا تھی لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کہ اب ہمارے ملک کے جو معاملات ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے آہ حل ہوں گے لیکن کیا انواشنیس کا صاحب صاحب کا جو فیصلہ ہے یہ آہ زیادہ جلدی نہیں آ گیا کیا مزید گویٹ نہیں کیا جانا چاہیے تھا میں صاحب ہوں کہ اٹھارہ فروری کے انتخابات کے بعد آہ دو بڑی پارٹیاں نے مرجو کے سامنے آئی لوگوں نے منڈیٹ دیا بلکہ باری منڈیٹ آپ کہہ لیں یہ وہ دونوں پارٹیاں ہیں جو ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف آہ تصادم کی قفیت ان میں رہی محاظرائی کی قفیت رہی ایک حکومت بانتی تھی تو دوسرا گرانے کی کوشش کرتا رہا تو یہ ملکی تاریخ کا ایک میں سمیت ہوں کہ ایک کوئی خوشکن باب نہیں تھا اب اٹھارہ فروری کے بعد جو صورتحال سہم نے آئی اس میں دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ کٹھی ہوئیں لوگوں نے ان کو اپنے اپنے منڈیٹ کے مطابق ووڈ دیا اور ان کو برسر اقدار لانے کی کوشش کی اس کے ساتھ ساتھ میں سمیت ہوں کہ عوام کی یا پاکستان کے عوام کی خواشات ان کی امنگیوں اور عارضویں وہ ایک قسم کی میں سمیت ہوں کہ جوان ہوئی کہ یہ دونوں پارٹیاں مل کے اس ملک کے عوام کے مسائل حل کریں گی جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش تھا وہ جوجوں کی بحالی تھا اور دو نمبر کی جو عدلیہ تھی نواز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اسی بنیاد پر الیکشن لڑے کہ ہم جوجوں کو بحال کر کے رہیں گے بحال کرنا چاہیے کیونکہ عام لوگوں میں یہ تاثر یہ رہا ہے اور اس حق بھی ہے کہ آزاد عدلیہ کے بغیر ایک معاشرہ جو ہے پنپ نہیں سکتا جب تک کوئی انصاف نہیں ہوگا اس وقت جو صورتحال سامنے آئی کچھ لوگوں نے تو اسی وقت یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ بیل منڈے نہیں چڑے گی اور یہ جو کولیشن یا مخلوط حکومت قائم ہوئی ہے یہ زیادہ دیر نہیں ہوگی یہ وہ لوگ تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے حوالے سے اس ملک میں ان اس کو پنپنا نہیں دیکھنے نہیں چاہتے تھے کہ جمہوریت یا جمہوری نظام جو ہے یہاں قائم ہو اور وہ ایک بڑے خوشکوار طریقے سے بڑے سموثلی جو ہے وہ نظام جو ہے وہ قائم ہو ججز کیشو پہ تارک صاحب اتفاق کر آئے تو دونوں پارٹیز میں موجود تھا جی بالکل اتفاق آکے اگر خراب ہوئی ہے تو موڈیلیٹیز پہ ہوئی ہے تو موڈیلیٹیز پہ تھوڑا سا اگر وقت دے دیا جاتا ہے تو کیا آپ یہ سمجھیں کہ ڈیڈ لائنز دینے سے میرا سمجھتا ہوں کہ شیاسی علکوں میں یہ کہا جا رہا تھا کہ دونوں پارٹیوں نے جو ڈیڈ لائن دی ہے یہ کو کوئی ایک شیاسی ایک حل کی طرف کوئی پیشرف نہیں ہوئی ڈیڈ لائن نہیں دینی چاہیے تھی کہ جب بھی یہ مسئلہ حل ہو دونوں پارٹیاں بیٹھ کے مل بیٹھ کے اس طریقے کار تیہ کر لیں جو موڈیلیٹیز کے بعد سامنے بار بار آتی رہی وہ یہی کی طریقے کار کیا ہونا چاہیے کیا اگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے ہونا چاہیے یا ریزولیشن کے ذریعے ہونا چاہیے یا اس کے ساتھ کوئی پیکج جو ہے وہ اس میں شامل کیا جائے تاکہ اس سار کاروں میں اس مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کی جائے آہ صرف بیالیس دن ہوئے اس مطلب کولیشن کو قائم ہوئے آہ اس دوران آپ کو بھی پتا ہے کہ دونوں پارٹیوں کے لیڈر جو ہیں پاکستان میں بھی پھر دبائی میں اور پھر لندن میں مختلف جوں کے بھی مذاکرات ہوئے آہ خدشات کا ظاہر تو پہلے بھی ہوتا رہا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیوں نے اس وقت جو پوزیشن ہے کچھ گیون ٹیک اب بھی پوزیشن انہیں رکھی ہے ممکن ہے کوئی صور طرح بہتر ہو آہ لیکن جب یہ اعلان نواز شریف صاحب کی طرح سے یہ آ گیا ہے کہ کل ان کے وزراء جو ہیں وہ استیفہ دے دیں گے اور آہ پرائیم سٹرورس جا کے وہ استیفہ اپنے پیش کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک اقدام کا ہے جو وہ سامنے آیا ہے اور اسے آپ کہہ لیں کہ اس مخلوط حکومت میں ایک بہت بڑی درار جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے لیکن آہ ایک اعتماد کی جو فضاء ہونی چاہیے تھی اس کو نقصان پہنچا ہے اس کو لیکن جو بات ہے وہی کہ وزارتوں سے ویڈرو کر لینا آہ یہ خاصہ بڑا ڈسین ہے اور اس سے ظاہر ہے کہ جس رہا آپ نے فرمایا کہ دھچکہ لگا ہے اس کو پورے اتحاد کو تو یہ اگر فیصلہ نہ کیا جاتا اور پھر کہا جاتا کہ جناب ٹھیک ہے ہم اسی ایشو کے اوپر قائم ہیں اور ہمارا یہ ایک اصولی فیصلہ ہے کہ ہم ججز کو بحال کروائیں گے لیکن اس کو مزید ٹائم ہم آپ کو دیتے ہیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی تاکہ موڈیلٹیز جو ہیں جن کے اوپ اختلاف تھا ان کو حل کر لیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ پیپلز پارٹی کے بعض حلکے یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ایک طرف تو حکومت میں شامل ہے اس کے وزیر جو ہیں وہ شامل ہیں اسی طرح پنجاب میں جو گورنمنٹ بنی ہے اس میں بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے ایک اولیشن گورنمنٹ جو ہے وہاں پہ بنی ہے ان کا یہ ایک تاثر انہوں نے یہ ایک برملاع اذار کیا گیا کہ ایک طرف تو ججوں کی بحالی کا علم جو ہے وہ لے کے چلے ہیں نواز شریف دوسری طرف وہ گورنمنٹ میں بیٹھ کے ایک اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں یہ ایک تاثر جو ہے وہ دینے کی کوشش کی گئی ہے پیپلز پارٹی کے بعض حلکوں کی طرف سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ذہن میں بھی یہ بات ڈالی گئی یا ایک برملاع اذار بھی کیا گیا کہ دونوں طرف جو ایک کشتی میں سوار ان کی کوشش ہے وہ ان کے نزدیک وہ موضوع نہیں ہے تو آپ چند نادیدہ ہاتھوں کی طرف شرک کر رہے ہیں جو نہیں چاہتے ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ اتحاد جو آگے ہیں میں نے بات ہوئی تھی میری بعض پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے زومات ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا انہوں نے یہ اس خدشے کا بھی ذار کیا بلکہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپنی رائے کا ذار کر دیا کہ ایک طرف تو وہ کولیشن گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں اور دوسری طرف وہ بکون ان کے کہ اپوزیشن کا ایک رول جو ہے وہ مسلمی کی نواز لیکن یہ اپوزیشن کا رول جو تھا یہ پہلے سے تو انڈسٹوڈ تھا جی بالکل نواز شریف صاحب پہلے سے واضح طور پر کہہ چکے ہوئے تھے کہ ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اس مخلوط حکومت میں آنے کا انہوں نے تو بزارتین لینے سے بھی انکار کیا تھا تو یہ چیز تو میرے خیال ہے کہ پیولز پارٹی کی طرف سے شکاید اس کی نہیں آئی تھے ایک بات میں یہ کہنا چاہوں تو کہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ نواز لیک جو ہے اس حکومت میں بڑی میں میرے ایک ذاتی خیال میں بڑے صدق دلی سے وہ اس میں شامل ہوئی تھی کہ ہم نے اس نظام کو چلانا ہے اور ایک جو زیادہ ڈیمانڈ بھی نہیں تھی اور ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ وزارتیں بھی لینے کے لئے تیار نہیں اور آپ کے ساتھ ہم کولیشن میں آپ کے دستبازو بنیں گے اور یہ ایک تاثر ایسا تھا جس کو لوگوں نے بھی پسند کیا اور لوگوں کی یہ خاص جو تھی اور زیادہ بڑی کہ شاید یہ دونوں پارٹی مل کے اس ملک کے مسائل کو حل کریں گے اور سب سے پہلے ایک جمہوری نظام جو ہے وہ ایک مضبوط استوار بنیادوں پر آگے چلے گا لیکن آج کا جو فیصلہ ہے اس سے بہت سارے خدشات بھی سامنے آئے ہیں جیسا کہ زرداری صاحب نے یہ اس بارے میں کوئش اپنے خیالات کا بھی ادار کیا ہے انہوں نے میں سمیت ہوں کہ کچھ بات رکھنے کی کوشش کی ہے اب اس کا اس اس گوڈول جیسچر کا کیا ردعمل ہوگا وہ ہمیں دیکھنا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ہر قیمت پہ اس اطاعت کو قیم رکھنے کا خواہ ہوں اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ میں فوری طور پر پاکستان واپس آ کے نواز شریف صاحب سے دوبارہ ملاقات کروں گا اور ان کو میں ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے پنجاب حکوم ہو جائے اس کو ہم بالکل گرانے کی کوشش نہیں کوشش کی جائے گی اور نواز لیگ کو سینٹر میں پوزیشن میں بھی ہم نہیں بیٹھنے دیں گے بلکہ اپنے ساتھ ہم رکھیں گے دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ لہور اور راولپنڈی سے میاں نواز شریف قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے والے ہیں اور ہم ان کے مدد مقابل اپنی پارٹی کا کوئی کینڈیٹ جو ہے وہ کھڑا نہیں کریں گے یہ ایک بات جو ہے اس کو آگے چلانے کی کوشش کی گئی ہے اب کل جب فارغ ہو جائیں گے وزارہ مسلم لیگ کے تو اس کے بعد کیا صورت ہوگی اس کے والے سے بھی یہ بات سے ہم نے آئی ہے کہ وہ نشستے جو ہیں یا وہ وزارتیں جو ہیں وہ خالی رکھیں گے اور پیپلز پارٹی کا کوئی کینڈیٹ امیدوار اس کو وہاں پہ مقرر ایز ای منسٹر نہیں کیا جائے گا ایکسپٹ یہ بھی ایک گوڈویل جیسٹر ہے ایکسپٹ آہ فینینس منسٹر وہ ظاہر ہے کہ ان کے ضرورت بھی رہتی ہے لیکن یہاں پہ ہمیں ایک نیوز بریک لینے پڑے گی اور ہمارا پروگرام اسرار کے ساتھ جاری رہے گا نیوز بریک کے بعد بھی ناظرین اور آپ یہ پروگرام دیکھتے رہی گا کیونکہ آج ہم چاہیں گے کہ ہم اس بہت بڑے ڈیسیئن کے جتنی بھی جہتے ہیں ان کو آج ہم قبر کر سکیں اور جان سکیں کہ اس کے ہمارے ملکی اثرات کس طرح کے پڑیں گے اور ظاہر ہے کہ ایک دھچکہ لگا ہے اور لوگوں کی خواہشات جو تھیں ان کو بھی ایک دھچکہ لگا ہے اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو ساری چیزیں ڈیٹیل میں جا کے گفتگو کریں گے لیکن ایک بریک لیتے ہیں نیوز بریک کے لیے اور پھر واپس آئیں گے تو بات ہوگی پلیس ٹائٹلی بھی رائٹ بیک ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے آج کے اس فیصلے کی جو محترم بنواز شریف صاحب نے کیا ہے کہ ان کے وزراء جو ہیں وہ فیڈل گورنمنٹ سے ویڈرو کر دیں گے کل اور اس کا آج ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس بہت ہی اہم فیصلے کے کیا مضمیرات ہوں گے ہمارے پولٹیکل کلچر پہ اور جو آئندہ کا سینیریو بنے گا اس حوالے سے کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک اتحاد کی حکومت تھی اور اس میں سے اگر ایک کوالیشن پارٹنر پول آؤٹ کرتا ہے کسی بھی سطح پر تو اس کے ظاہر ایک اثرات ہوں گے اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ اثرات پنجاب تک بھی جا سکتے ہیں باقی صبحوں تک بھی جا سکتے ہیں اور پھر ایک اور چیز جو آج نواشی صاحب نے کہی ہے کہ اگرچہ وہ اپوزیشن بینچوں پر نہیں بیٹھیں گے لیکن احتجاج کے لیے وہ وکلا کے ساتھ اور باقی جو دیگر جماعتیں ہیں جو وکلا کے ساتھ دے رہی ہیں ان کے ساتھ وہ چلیں گے اور احتجاج میں شامل ہوں گے تو یہ کیسے چلے گا سلسلہ یہ اتحاد کیسے چلے گا اپوزیشن پر نہیں اپوزیشن میں بھی نہیں ہوں گے اور اپوزیشن کر بھی رہے ہوں گے تو یہ کیا ایک سلسلہ کیسا بنے گا یہ میرا سوال ورسی صاحب آپ سے بھی ہے کہ اس سینیریو میں کس طریقے سے ہم یہ پوری چیزیں جو ایڈجسٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے دیکھیں گے پہلے بھی پیپلز پارٹی کے بعد حلقوں کی طرف سے استاثر کا اتحار کیا تھا کہ یہ بات چل رہی تھی کہ واقعی نہ اس کشتی میں سوار ہے نہ اس کشتی میں سوار ہے پنجاب کیا آپ نے بات کی ہے زرداری صاحب نے تو کٹیگوریکلی آج بات کہی ہے جو رد عمل کے طور پر کہ اس حکومت کو ہم نہیں گرائیں گے اور چودری شجاوت سے ہم سے مل کے کوئی حکومت ہم نہیں بنائیں گے بلکہ پوری ہم سپورٹ دیں گے اس کو میاں صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ قومی ایشیوز پہ ہم حکومت کی حمایت جاری رکھیں گے بہتر ہم ان کا یہ کہنا کہ میں یہ فیصلہ جو ہے میں بڑے دکھی دل سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے تو آگے جا کے دیکھنا یہ آگے یہ سنیاروں جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا اس میں میں مزید بڑا بات کروں گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو مختلف چیزیں جو ڈسکس ہونے والی ہیں ناظرین اس میں بنیادی جو ایشیو ہے وہ یہی ہے کہ اس صورتحال میں احتجاج اور ساتھ ساتھ حکومت کا ساتھ کیسے چلے گا یہ ایک ایسا لمحہ فکریہ ہوگا دونوں جماعتوں کے لیے یہ صرف ایک جماعت کے لیے نہیں بلکہ دونوں جماعتوں کے لیے ہوگا کہ ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ پیوٹس پارٹی بھی آہستہ آہستہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ آٹ آف کنٹرول نہ چلے جائیں اور دوسری طرف نواشری صاحب نے بھی اوپن لی کہا ہے کہ وہ اپوزیشن میں ابھی نہیں بیٹھیں گے اور بڑے ہی اچھے انداز سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ڈی سٹیبلائز بھی نہیں ہونے دیں گے فیڈل گورنمنٹ کو لیکن یہ سلسلہ کیسے چلے گا یہ ایک قویسٹن ہے اس میں زمینی انتخاب میں حصہ لینے کا مطلب کیا ہوگا اس میں ظاہر ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے تو یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے لیکن ان دمین ٹائنگ جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں جوائن کیا ہے پیوٹس پارٹی کے رہنما جناب نیر بخاری صاحب نے اور نیر صاحب کے ساتھ ہم تفصیل سے آج بات کریں گے نیر صاحب تینکی ویر مچ پر کامنگ اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر موظم تاہر منحاس صاحب نے پروفیسر صاحب تینکی ویر مچ پر کامنگ اور اسی حوالے سے ہم ذرا بات کرتے ہیں بخاری صاحب اس معاملے میں ذرا ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ اب کیا ہوگا کیا کہ پیوٹس پارٹی ایک طرف تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی نوازشریف صاحب کو ہم نہیں جانے دیں گے زیادہ دور نہیں جانے دیں گے اور انشاءاللہ چیزیں وہ کنٹرول میں آ جائیں گی دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نوازشری صاحب اگرچہ کہتے ہیں کہ ہم ڈی سٹیبلائز نہیں کریں گے حکومت کو لیکن ساتھ ساتھ احتجاج بھی کریں گے تو یہ کیسے چلے گا سر اسے صرف شکریہ گزارش یہ ہے کہ جس مقام پہ آج ہم کھڑے ہیں واقعی بڑی تقرید بات ہے یہ اور ان ایشوز کے علاوہ اور بہت سارا ایشوز بھی ہیں اور لوگوں کے امیدیں بھی ہیں تو اقوات بھی اور پیپلز پارٹی کی ہمیشہ یہ پولیسی رہی ہے کہ ریکنسلیشن کی پولیسی اور جتنی بھی پولٹیکل فورسز تھی دیموکراتک فورسز تھی ان کے ساتھ ساتھ لے کے چلنے کی اور اسی سلسلے میں یہ کوالیشن گورنمنٹ بھی فارم ہوئی اور آج جمعیہ صاحب نے فیصلہ کیا پیپلز پارٹی اب بھی چاہتی ہے کہ یہ کوالیشن جاری رہے اور یہ کیونکہ ملک اور بہت سارے کرائیسز میں گھرا ہوا ہے ایکنومک پرائیسز بھی ہیں آج پوڈ کی پروڈل سوٹ ورل پھیل رہی ہیں پٹیکلل ان ایشیا جو صورتحال ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں تو پیپلز پارٹی کی قیادت یہ ہمیشہ کوشش رہی اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب کی کوشش تھی کہ میاں صاحب یہ فیصلہ نہ کریں کیمنٹ سے حیرت کی کا اور ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جو ملک مسائل در پیش ہیں پاکستان بیپلز پارٹی دیگر ڈیموکراتک فوسس کو ساتھ لے کے چلے اور ان کا کوئی حل نکالیں ہم بلا شبہ جیسے وہ میاں صاحب نے کہا کہ کوالیشن کو تو نہیں تھوڑیں گے کوئی اس قسم کے اقدامات بھی نہیں اٹھائیں گے جیسے کوالیشن کو پرابلم بھی کریٹ ہو جیسے گورنمنٹ کو پرابلم بھی کریٹ ہو ان کیابنٹ سے انہوں نے اپنے آپ کو ویڈرو کیا پاکستان بیپلز پارٹی آج بھی اپنی کمیٹمنٹ کے ساتھ کھڑیے کہ ہم اس ایشو کو ریزولف کرنا چاہتے ہیں جیسے ایشو کو پیپلز پارٹی کی ایک کمیٹمنٹ ہے اور اس کمیٹمنٹ کو پیپلز پارٹی آنر کرنا چاہیے ہیں دیفرنس آف پیننس صرف یہ تھا کہ موڈیلٹیز پہ کہ ہم اس ایشو کو کس طرح ریزولف کریں یہ پلوٹیکل ایشو کے لئے ایک بڑا لیگل اور کانسٹویشنل ایشو بن چکا تھا اور اس کے آفٹر ایفیکٹس بھی دیکھنے تھے کہ اگر آپ اس طرح کا جاتے ہیں تو کل سب سکورٹی کوئی ایسی پریسٹنٹس نہ بن جائیں آنے والے وقت میں اسی پریسٹنٹ کو پھر استعمال کیا جاتا رہے تو یہ موڈیلٹیز سے ڈیفرنس آف اپیننین کریٹ ہوا پاکستان پیپلز پارٹی نہیں لیکنے بہر سے جب موڈیلٹیز کی بات آتی ہے تو جب تیس دن کی پہلی ڈرلنگ دیگی تھی تو ظاہر ہے کہ دونوں نے مل کر دی تھی اور دونوں کے کانسٹ کے بعد ہی وہ تیس دن کی آئی پھر وہ جب نہیں میٹ کر پائے تو پھر بارہ مئی کی آئی تو اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ جو دبائی کے معاملات ہوئے تھے مذاکرات ہوئے تھے اس کے بعد کنسنسس کے ساتھ میاں صاحب نے واپس آکے اعلان کیا تو اس میں پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہیں بیک ٹریکنگ ہوئی ہے یہ کیا مسئلہ کیا ہوئے اصل میں بیک ٹریکنگ نہیں ہوئے آپ دیکھیں دبائی کے جو ہوئی مذاکرات اس کے بعد ایک کمیٹی کانسٹیوٹ ہی جس پر نہ صرف پارلیمنٹری پارٹیز کے لوگوں کو شامل کیے گا بلکہ اس کے علاوہ لوگوں کو بھی شامل کیے گا جو سینئر لوئرز تھے اس ملک کے جو جورس تھے ان کو بھی انوالف کیا گیا کہ وہ کمیٹی ورک آؤٹ کرے کیونکہ اس میں بہت دیفرنس آؤپینین بھی آ رہا تھا اس ملک کے نامور جو وکلہ اس کمیٹی میں شامل تھی ان کا ایک اپنا کمیٹین تھا فارمر جزز کا ایک اپنا کمیٹین تھا فارمر لوگ منسٹر جو میاں نوازíasی صاحب کی گارنمنٹ کے غالد انور صاحب ان کے ایک اپنا view تھا تو یہ سارے جو دیفرنس آؤپینین تھا اس کو ہم چاہتے تھے کہ ایک ایسا حراستہ نکالا جائے جس سے یہ دیکھیں جو کرائش جو breach جو cranesterol کے اقدامات کو جتنی بھی پولٹیکل اور ڈیموکرٹیک فورسز ہیں انہوں نے اس کو مسترد کیا اور یہ سپرا کانسٹویشنل سارے اقدامات تھے بیونڈ کانسٹویشن تھے کانسٹویشن کو آپ نے ابینس میں رکھا یا امرجنسی لگائی میں تو سمجھتے ہوں کہ ابینس ایسا ایک ورڈ ہے ایک ٹیکنیکلی ورڈ یوز کیا جا رہا ہے جس طرح کو ویسے ہاں ویسے ٹیکٹیکلی سپیکنگ تو کانسٹویشن اگزیسٹ نہیں کرتا ان دنوں میں اور وہ جو اگزامات ہوئے اس کے بعد پھر ہر جو ڈیشری میں جیجز نے عوض بھی لی اور پھر تین مومبر سے آج تک وہ جیجز فنکشن کر رہے ہیں وہ ڈیلیور کر رہے ہیں انہوں کے جی اپلیٹ فورمز پر بھی کانسٹویشنل پرٹیکشن بھی جا رہی ہیں الیکشن کے معاملات بھی جا رہے ہیں اس پر ڈیسیئنز بھی آ رہے ہیں اور اس ملک کے بہت سارے سینئر لائز ان میں پیش بھی ہو رہے ہیں وہ جو کیسز ڈیسائر ہو چکے ہیں ان کا کیا امپیکٹ ہوگا پھر وہ جس دن یہ تین مومبر کے اقدامات ہوئے تو جو ڈیپوز جزی تھے ان کا بھی ایک ڈیسیئن تھا سبسکوینٹلی اس کے بعد تین مومبر کے اقدامات ہو پھر سپریم کورٹ کی بھی انڈوسمنٹ ہے تو یہ اس قسم کے معاملات تھے جو کانسٹویشنل لیگل ایشیوز تھے ان کو ریزولف پاکستان پیپلز پارٹی کی آج بھی ہے لیکن پھر ڈیڈلائنز نہیں دینی چاہیئے تھے یہ اس سے آپ اگری کریں گے کہ ڈیڈلائنز کی جو پارٹکس ہے یہ سن ہونی چاہیے تھے یہ ایک ایفٹ تھا کہ بعد ذائر ٹائم ہم اس کو ریزولف کر لگے لیکن یہ اس سے آپ اگری کریں گے کہ جو پبلک پرسیپشن ہے وہ یہ آیا کہ پیپلز پارٹی ڈریک کر رہی ہے اس اشو کے اوپر اور اس کو نہیں کرنا چاہیئے تھا پہلے ڈیڈلائنز دے دی اور اس کے بعد پھر ڈریک شروع کرنی ہے لیکن سرانہ صاحب اس میں ایک اور کروں کہ ہم اس کولیشن میں صرف پی ایم ایم اور پی بی پی نہیں ہیں اس میں کولیشن میں این پی بھی ہے کولیشن میں جی ایو ایف پی ہے ان کو بھی ایک پوائنٹ آف بیو ہے ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اور آپ ملک کے آج صورت آل دکھیں کہ این ڈیو ایف پی میں این پی کے گورنمنٹ پاکستان پی بی پر پارٹی کولیشن پارٹنر نہیں لیکن چارٹ آف ڈیموکریسی میں اور بھول بند ڈیکلیریشن میں صرف آپ دونوں ہیں نہیں وہ بات درست لیکن آج گورنمنٹ میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں تو پھر ان جو جو آپ کے گورنمنٹ میں پارٹنرز ہیں ان پارٹنرز کو اور بیوڈ لے کے چلنا پڑتا ہے آپ کو ان کا بھی پوائنٹ آف یو سننا پڑتا ہے تو اس لیے بیعت سمجھتے ہیں کہ ان کا پیٹ آف یو بھی ہے کہ اس ملک میں آزاد عدلیہ چاہیے لیکن ہاؤ ٹو گیٹ ٹو ڈیٹ آبجکٹ یو نو اس کے لیے موڈلٹیز دیا ہوئی تھی موڈلٹیز میں آنفرچنٹلی آئی اگرمنٹ نہیں آسکا پاکستان پیپلز پارٹی کا پی ایم ان کا تو یہ بڑی آنفرچنٹ بات اب پھر بھی ایفرٹس کر رہے ہیں پروفیس صاحب یہ جو صورت اللہ دیکھ رہے ہیں اس میں آہ مسلم لیگ نواز نے آج بہت بڑا ایک ڈیسین لے لیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ویٹو کر لیں گے بزارتوں سے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا پری میچور ڈیسین اس کو ابھی ذرا تھوڑا سا آگے بھی لے کے جایا جا سکتا تھا یا ابھی تھوڑا سا ٹائم دیا جاتا دوسرے پارٹنر کو کہ ٹھیک ہے آپ نہیں ابھی تک اگری ہم سے کر پائے لیکن ہم تھوڑا سا اور ٹائم لیتے ہیں ڈیلنائی نہ دی جاتی لیکن یہ ہے کہ کمس کا تھوڑا سا ٹائم دے دیا جاتا پیپلز پارٹی دیکھیں جی یہ بات ہمیں کہنا پڑے گی to be very candid کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے اس کو آپ proper context میں دیکھیں context یہ ہے کہ شیلہ لی ایک congresswoman ہے شیلہ جیکسن لی جیکسن لی جی وہ کہہ رہی ہے heaven iya annabaz شریف easy criminal who are you to say that by the way she is a پاکستانی friend she belongs to a پاکستانی کاکس جی true جی true اس کے باوجود international politics میں کوئی friendship اور animative نہیں ہوتی western interest ہوتے ہیں تو اس context میں دیکھیں بے پناہ interference ہے ان کا جو سارا کوالیشن کا جو مری ڈکلیریشن آر بوربان ڈکلیریشن پھر فرس لندن آر سیگنڈ لندن آر سو آن آر سو فور یہ ڈیڈ لاک سے چلے ہیں اور نتھنگ نیس تک پہنچے ہیں یعنی پہلے ڈیڈ لاک ہوا پھر اس کے بعد کرائیسز ہوا پھر نتھنگ نیس اب دو اس میں اپینینز ہیں ایک اپینین ہے لیگل ایک اپینین ہے پلیٹیکل ٹھیک لیگل اپینین جو انہوں نے بڑی اچھا بڑے ایمینٹ ایڈوگیٹ ہیں انہوں نے بڑی اچھی اسے انیلسٹ کیا ہمارے سارے چیف جسٹسز جو ایمینٹ پرسنیلٹیز ہیں انڈسپیوٹڈ بہاری صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جب کسی بات کو نہ کرنا ہو تو کمیٹیا منا دو نہ کرنا ہو تو کانسٹیچوشنل پیکج لے آو دونوں لیڈر سنسیر تھے ٹو بگن میں دے لکڈ سنسیر بٹ دی ویڈی آر پارٹی آفٹر ورڈز بکاز ان کے ایجنڈز مختلف ہیں جیسے نییس صاحب نے کہا ان کا مینی فیسٹوز مختلف ہیں ان کی پلیٹیکل اپروچز مختلف ہیں ان کی جوڈیشل کمیٹمنٹ مختلف ہے ان کے جو ٹینٹیکلز ہیں انٹرنیشنل پالٹ سے پالٹک سے وہ مختلف ہیں اور جو ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں ٹیررزم کی حوالے سے ہماری پالٹکس کی حوالے سے لیکن کوالیشنز آر آلویز آئیک دیس کوالیشنز میں ایجنز دیفرنٹ ہوتے ہیں ٹرو جی ٹرو لیکن اس میں میں ایک بات ایڈ کروں گا وی پی سنگ کی گورنمنٹ تھی انڈیا بڑی پاورفل گورنمنٹ تھی اس میں جب کنٹرڈکشنز آئیں تو وہ اسے سٹینڈ نہیں کر سکیں اٹھ فیل آئی کے ہوس اف کارز تو میں ایڈوٹ وانٹ لیکن ابھی جو انڈین کوالیشن ہے اس میں وہ چل رہی ہے اس میں کمیونسٹ بھی ہیں لیکن اس میں یہاں ان کے جو ڈیسیان میکرز ہیں وہ ان کی سٹرنگز فرام بیائنڈ زیادہ پول نہیں کرتے تھوڑی سی آزادی دیتے ہیں اس میں میں وارسی صاحب کا لوں گا کومنٹ وارسی صاحب کیا نواز شریف اس کیسی کوئی بات تھی دیکھیں جی اپنے بوربان کی بات کی ہے تیس تین دیئے گئے اس کے بعد بارہن دین آور فورٹی ٹو ڈیز ہو گئے اب اس دوران جب ڈیکلریشن سامنے آیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی وقت یہ کام شروع کر دینا چاہیے تھا ایک مہینہ پورا ضائع ہوا اور اس کے بعد جب صورت آل سامنے آئی تو پھر ایک کمیٹی بنا دی گئی یہ ایک ڈلین ٹیکٹس آخر کیوں سامنے آئے اب دیکھیں کولیشن ایک ہے کولیشن میں تو بہت سارے خدشات بھی ہوتے ہیں جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں انڈیا کی بات آ رہا ہے ان کا پس منظر ان کا ماضی بلکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ہم اسی ایک سنیاروں میں سے اب بھی گزرے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی بات کی جا رہی ہے تو وہ ایک ہوا جو ہے وہ بدستور ایک موجود ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک پلیٹیکل ویل جو ہے اس کا تقاضی یہ تھا کہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جاتا بیٹھتے بیالیس دن تھوڑے نہیں ہوتے کہ ایشو آپ نے آگی چلنا تھا پیشمار مسائل ہیں جیسا کہ بغاری صاحبی بات کی ایک نامے کی ایشوز ہیں دوسری ایشوز ہیں لارڈر آنے کے مسئلے ہیں اور پریشر جو باہر کا وہ شیلائے کی بات کی گئی ہے وہ تو بہت ساری شیلائیں جو ہیں وہ موجود رہیں گی ہم آپ کو بتا وہ شیلائیں ہیں اچھا یہ اپنے اچھا لفظ یوز کیا شیلائیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایک چیز بتائیں نواز شریف صاحب کے پاس ایک بڑا اچھا چانس تھا دیکھیں ان کے پاس فنینس بھی تھی ان کے پاس آہ ایگری کلچر انڈ آہ فوڈ بھی تھی اور یہی دو میجر کائسز ہیں انرجی کے علاوہ دونوں وزارتیں ان کے پاس تھی اور اگر وہ چاہتے تو ان دونوں وزارتوں کے ذریعے ڈیلیور کر سکتے تھے اور انہوں نے اگر پول آؤٹ کیا ہے تو یہ ہماری قوم کا بھی تو ایک مسئلہ بنے گا نا کہ وہ بھی ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں آج ایک عام آدمی جو سڑک کے اوپر کھڑا ہے اس کو شدید دھچکہ لگا ہے مجھے آپ نے کہا مسئلہ بنیادی طور پہ وہ ججوز کی بہاری کا مسئلہ تھا اسی سے ساری یہ مشروط صورتحال جو ہے وہ سامنے آتی رہی وہ مسئلہ اگر حل ہو جاتا تو میں اس سمجھتا کہ ہم کم از کم یہ پیٹالیس دن جو گزرے ہیں ایک سال ہم آگے جا سکتے تھے ایز این نیشن لیکن وہ صورتحال سامنے نہیں آئی اور پھر ان جو ہمارے لیڈر آنے کرام ہیں ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ٹانک کھینچنے والے بدستور موجود ہیں اور وہ آپ کو کسی بھی موقع پہ آپ کو معاف نہیں کریں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی پلیٹیکل ویل والی بات آ جاتی تھی کہ وہ پلیٹیکل ویل ہے ٹانک کھینچنے والے اور نادیدہ ہاتھ جو ہیں بخاری صاحب وہ موجود تھے آپ کو پتا بھی تھا اور آپ دیکھتے بھی آ رہے ہیں سارا کچھ آپ سمجھتے بھی ہیں تو یہ جو الائنس ہے آج اس کو اگر دھچکا لگا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں سینٹی شود پرویل گزارش ہے کہ جہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں اور وہ کونسپریسیز حیچ ہوتی رہی ہیں پاکستان میں اور آپ ڈیموکراتک فورسز جو جو ریل ڈیموکراتک فورسز جو اکٹھی ہیں پھر اس پہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا یہ اٹھارہ فیبری کا منڈیٹ یہ کس طرح کا منڈیٹ عوام نے دیا آپ پرومنس وائز بھی دیکھ لیں اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں اور اس پہ یہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں کہ جی اس مینڈیٹ میں کوئی کسی آثورٹی کا کسی گروپ کا کوئی الٹیریر موٹیف تو نہیں تھا یہ ساری باتیں مدر نہ رکھتے ہیں اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی ریکانسلیشن کی پولٹیکس پہ آئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ڈیموکراتک فورسز ملک کی جو پولٹیکل فورسز اکٹھے ہو کر چلیں گی تو ہم اس ملک کو کریسز سے نکال سکیں گے اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں کیاوسر این آرکی ہو تو پھر جن کا جو ایجنڈا تھا پولٹیکل لیڈیشپ کو فیل کرے گا وہ تو اپنے اوبجیکٹ اچیو کر لیں گے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اور اس ملک کی بقاہ کے لیے اس ملک کے عوام کے مفاد کے لیے آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹک فورسز کو اکٹھے چلنا چاہیے نہیں لیکن مفاہمت کی جو فضاء آپ نے آہ شروع کی آپ نے اسی کے تحت آہ نون لیگ سے بات کی آپ نے اسی کے تحت آہ ایمکی ایم سے بات کی آپ نے اے این پی کے ساتھ بات کی آپ نے جے یو آئی ایف کے ساتھ بات کی سب کے ساتھ بات کی لیکن کیا مفاہمت یہ صرف بیالیس تین تاریس دن کے لیے ہونی چاہیے یا اس کے لیے تو دیکھیں تعلقات کو نبھانے کے لیے قصریں کھانی پڑتی ہیں نہیں بلکل بلکل آپ نے درست کہا اور اس کے لیے آپ دیکھیں جی آہ سین میں آپ دیکھیں آہ ہم اس extent تک کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی اکیلے اقومت بنا سکتی تھی آہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کو سٹن کوارٹر سے یہ بھی آفیس کی ہے پجاب میں آپ گورنمنٹ بنانے یا آپ فریل گورنمنٹ میں آپ اکیلے لیں لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت اور لیڈیشپ یہ سمجھتی تھی کہ آہ جو جمہوری قوتیں ان کو ساتھ لے کے چاہیے لیکن ساتھ ہی اس کے اس کے کانفرنٹیشن کی پاوریس کی ہے نا کانٹر آگومنٹ بھی ہے کہ آپ نے اس کے کانٹر ویٹ کے لیے نیون لیگ کے آپ نے ان کے ساتھ بات کی ایک آرگومنٹ ہے یہ ایک آرگومنٹ ہے کہ جی متحدہ جو ہے یہ ایک ریالیٹی ہے اور پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہتی تھی کہ جی اربن روری جو ڈیوائیڈ ہے اس کو اور مزید ہوا ملے اب اس کو آپ ذہن میں رکھیں دوسری بات میں آپ سے اعز کر دوں کہ پی ایمل این ایک پروٹیکل فورس ایک لیڈیشپ ان کے پاس آپ دیکھیں کہ پی ایمل این الیکشن بیک آٹ کر گی تھی تو پیپلز پارٹی یہ پرسوئیڈ کیا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب جہادت سے پہلے میاں صاحب نے ایپی ڈی ایم میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایپی ڈی ایم کی باقی جماعتیں باہر بیٹھے ہوئی ہیں وہ الیکشن میں پیپلز پارٹی انہوں نے کیا صرف میاں صاحب ان سے آئے اور پھر میاں صاحب نے محترمہ کی چہادت کے بعد اسی جنہوں نے اناناؤنس کیا کہ الیکشن سے ہم بیک آٹ کرتے ہیں لیکن جناب آسلی زرداری صاحب نے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی دیکھئی لیڈیشپ نے ان کو کنونس کیا کہ بیک آٹ کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے اور میاں صاحب آج جو اگر پارلیمنٹ من کی جماعت ہے تو میں احسنت ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک رول ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈیشپ نے ایک رول ادا کیا اور آج پی ایم لیم کتنی سٹینٹھ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے تو اس لیے ہماری نیت دے ون سے ساب تھی ہم پلٹیکل فورسز کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے تھے پروفیسر صاحب اور عزرداری صاحب کا جو بسیکلی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ تو رونز دونٹ میک رائٹ تو اس میں اگر یہ ایک جو فیصلہ پہلے غلط بقول کچھ لوگوں کے ہوا تھا اس کو اگر ٹھیک کرنے کے لیے ایک اور غلط فیصلہ خدا نخواستہ کیا جاتا تو ان کے بقول عزرداری صاحب کے بقول کہ اس سے معاملات خراب بھی ہو سکتے تھے جس رابی بخاری صاحب نے کہا کہ پیسیڈنٹ جو ہے وہ سیٹ ہو سکتا تھا تو اس میں تو ایک بینفیٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے پیپلز پارٹی نہیں جی بینفیٹ آف ڈاؤٹ کہاں دیں گے تین میں الفاظ استعمال کروں گا اللیگیلٹی انکانسٹیٹوشنیلٹی انڈ وٹ چو کال دس منیورڈ لیجیٹیمیسی فار دا پی سیو جیجز آپ دیکھیں جنرل صاحب ریکارڈ پر ہیں بی بی سی کنٹیو بڑا کلیر ہے کہ بھئی میرا ایکٹ انکانسٹیٹوشنل جب اللیگیلٹیز ہیں انکانسٹیوشنلٹی ہے اور یہ سارا منویٹ پراسس ہے تو آپ کیسے کہیں گے کہ بینفیٹ آف ڈاؤٹ دے جائیں بینفیٹ آف ڈاؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل سکل ڈجری سیاسی دھوکھابازی میں انڈرز کر جائیں نو نواز شریف is very clear on issue اس کے اندر فلیکسیبیلٹی ہے بے نظیر صاحبہ کی بات مانی he is flexible لیکن he plays a principled politics فلیکسیبیلٹی اگر ان انڈڈ ہو سیزلس ہو تو it leads to anarchy سٹینڈز بڑی clear ہیں ہمارا سارا پرابہ میں principles principles تو زرداری صاحب کو بھی clear ہے clear ہے کہ ہم نے بھی ججز کو بحال کرنا ہے ججز کو بحال کرنا ہے ایڈھاک ججز کو بحال نہیں کرنا ججز کو بحال کرنا ہے ججز میں فرق ہے who are the judges deposed deposed judges of chief justice this is the ساٹھ سال میں liars movement جو ہے میں کہتا ہوں اسے کہ پاکستان میں تین پارٹی ہیں پی ایم ایل پاکستان پیپلز پارٹی and liars they are permanent پاکستان's political party for the rule of law یہ تین سال سال پہلے جو رینیسانس ہوئی ہے اس کو انہوں نے بیٹ کر دیا liars نے ڈھیڑھ سال کی movement اور intellectuals کی movement کہتے تھے کہ دو دن میں ختم ہو جائے گی سارا مسئلہ ہے constitutional magicians کا they have to be set aside who are they to play with the politics of پاکستان ایک شیلاؤں کا مسئلہ ہے اور دوسرے یہ constitutional magicians اچھا یہ بغیر سے میں تھوڑا سا reverse trend لگاتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ یہ constitutional magicians جو ہیں جو کھیلتے رہتے ہیں constitution کے ساتھ ان کے بھی کچھ نہ کچھ تو ہاتھ رکنے کا وقت آ نہیں گیا دیکھیں جی constitution کے ساتھ جو magic play ہوتا رہا ہے کوئی نئی بات نہیں مزالش ہے کہ 72 میں جب مارشلہ لیفٹ اپ ہوا تو وہ بھی آپ کو حالات وارسی صاحب بھی بتا ہے کہ کیسے لیفٹ اپ ہوا پارلیمنٹ تھی پھر سپریم گورٹ کی جیجمنٹ شیعہ خان کوئی یوزر پر کہا گیا کہ جب وہ انپار نہیں تھا ملا مشہور کیس ہے ایک سیکن درہ ہولد کیجئے گا بخاری صاحب ہم بات کرتے ہیں ہمارے صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اور رہنمہ جناب فرد اللہ بابر صاحب موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں بابر صاحب السلام علیکم جی وآلیکم سلام بابر صاحب آج کیا پرسنل فیلنگز ہیں آپ کی ایک مفاہمانہ جو رویہ ہم دیکھ رہے تھے دونوں طرف سے ایک کوالیشن شروع ہی تھی بیالیس دن میں ہی اس کا ڈراپ سین ہوتا نظر آ رہا ہے what is your take on that well ہم سمجھتے ہیں یہ تو پاکستان مسلم لیگ نون جو کوالیشن پارٹر سے ہمارے یہ ان کا حق ہے یہ ان کا اپنا سیاسی فیصلہ ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اس فیصلے سے ہمارے اس عظم میں کوئی کرنی نہیں ہوگی کہ کوالیشن کو مضبوط بنائے جائے اور وہ غیش جمہوری طاقتیں جو اس طاقت میں کہ کوالیشن ختم ہو جائے اور جمہوریت کو ختم کر کے غیشن ہوئی قوتیں دوبارہ قابض ہو جائے اسی طرح آج کے اس واقعے سے ہمارے اس عظم میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی ججوں کو جن کو برطرف کیا گیا تھا ان کو بحال کیا جائے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مرحلہ گزر جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کوالیشن پارٹنر پی ایم ایل ایم کے ساتھ بات چیز جاری رکھے گی اور اس سلسلے میں آسید زرداری صاحب دو روز میں اسلام آباد واپس آ رہے ہیں اور پھر وہ پی ایم ایل ایم سے اس مرحل پر بات بھی کریں گے ہم سمجھتے ہیں کہ تمام کوالیشن حکومتوں میں اس طرح کے اختلافات اور اس طرح کے مواقع آتے رہتے ہیں لیکن اس طرح کی جو اختلافی چیزیں ہوتی ہے ان کا حل بھی نکل آتا ہے تو بابر صاحب آپ نے غیر جمہوری طاقتوں کی بات کی ہے تو کیا غیر جمہوری طاقتوں کو جن کے بارے میں ہم سب لوگ جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کیا ان کے ساتھ مل کر آئندہ کوئی آپ کی طرف سے سیٹ اپ بنانے کی کوشش تو نہیں کیا جا رہی ہے اس بات سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان ٹیپل پارٹی جس نے جمہوریت کیلیت کی قربانیاں دی ہیں جانوں کی قربانیاں دی ہیں نظرانہ پیش کی آئے وہ کسی غیر جمہوری قوتوں کا آل ایٹھار بنے میں یہ کہہ رہا تھا کہ دونوں کوئلیشن پارٹنرز کو اس بات کا بہت خوبی احساس ہے کہ اگر کوئلیشن انٹیک نہ ہو کوئلیشن مضبوط نہ ہو کوئلیشن کو نقصان پہنچے تو پھر غیر جمہوری قوتیں جو ہیں وہ اس خلاف سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ کوئی غیر جمہوری قوت اس طرح کی دخل اندازی کرتی ہے اس وقت حال سے فائدہ نہ اٹھائے اچھا ایک اور چیز ربطائے گا کہ آج کی پلس کانفرنس کے بعد کیا یہ سوچنا مناسب ہوگا کہ حالات جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے گئے ہیں نہیں ہرگز نہیں معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہیں گئے ہیں بلک یہ جو پی ایم ایل این نے کہا ہے کہ وہ اپنے وزیروں کو بدراہ کرے گی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپوزیشن میں نہیں بیٹھیں گے پاکستان پیپلس پارٹی نے بھی کہا ہے کہ ہم جو وزارتیں جو اس وقت جن سے وہ بدراہ ہو جائیں گے ان وزارتوں پر کسی کی تیناتی نہیں کریں گے اور سوائے اس کے کہ وزارت خزانہ کیونکہ وزارت خزانہ بجٹ کی وجہ سے اور دیگر معاشی مسائل کی وجہ سے اس کو زیادہ دیر تک بغیر وزیر کے اسی طرح خالی نہیں رکھا جا سکتا اس کے علاوہ پی بی پی نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے وزارہ پنجاب کی جو صوبائی حکومت ہے اس سے بدراہ نہیں کیا جائیں گے اور یہ بھی فیصلہ کیا کہ میاں نواز صریف صاحب نے جو اعلان کیا ہے کہ وہ راول پنڈی سے زمنی انتخابات لڑیں گے تو پاکستان پیپلس پارٹی نے اس کا خیرمکتم کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں پاکستان پیپلس پارٹی اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پیرامیٹرز ہیں کہ ہمارے درمیان یہ جو غلط سہمی پیدا ہوئی ہے یہ جلد دور ہو جائے گی تو اس میں بابر صاحب ایک چیز ذرا جو کلیر کر دیں وہ یہ ہے کہ جو ایک کنفیویجن ہے کہ میاں صاحب نے کہا کہ ہم اپوزیشن پر نہیں بیٹھیں گے بنچوں پر نہیں بیٹھیں گے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ جو وکلہ کا احتجاج ہوگا اس میں ہم شریک ہوں گے تو یہ کیا ڈیکاٹومی نہیں ہو جائے گی پورے اس سیٹ اپ میں تو وکلہ کا جو احتجاج ہے پر امن احتجاج وکلہ کا آئینی اور قانونی حق ہے اور اس میں اگر کوئی سیاسی پارٹی بھی ان کے ساتھ احتجاج میں شریک ہوتی ہے تو کوئی ایسی جمہوریت کا تقاضہ ہے جمہوریت میں ایسی باتیں ہوپی رہتی ہیں اس پر ریلی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا ایک اور چیز ربطہ گا کہ ہم نے دیکھا کہ کل جب لندن نے بات ہو رہی تھی تو اس وقت ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ نواشی صاحب کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں آج تو کوئی اتنی فرینٹک ایفرٹس نہیں ہم نے دیکھی پیپلز پارٹی کی طرح سے ان کو منانے کے لیے ان کو روکنے کے لیے کہ جناب نہیں نہیں آپ یہ فیصلہ نہ کیجئے گا آپ ہمارے میجر کلیشن پارٹنر ہیں تو وہ چیزیں نظر نہیں آئی انہوں نے آرام سے پریس کانورس کر دی اور یہ ایک فیصلہ سامنے آ گیا میرا خیال نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹنر اس وقت بھی پھرپور کوشش کی تھی اور آئندہ بھی کوششیں جادی رکھے گی اگر آپ نے دیکھا ہوں تو میاں شہباز صریف اور خواجہ آسل صاحب کی لندن سے واپسی سے کچھ دیر کمل تک ان کے ساتھ پیپلز پی کے رہنماؤں کی بات چیت ہو رہی تھی اور آخر وقت تک اس بات کی کوشش ہو رہی تھی کہ کوالیشن کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور کوالیشن انٹیکٹ رہے تو یہ کہنا میرا خیال سے درست نہیں ہوگا کہ پیپلز پی نے آخر وقت تک کوشش نہیں کی ہم نے آخر وقت تک کوشش کی اور آئندہ بھی یہ کوششیں جاری رکھیں گے کیونکہ دروازے مکمل طور پر بند نہیں ہوئے ہیں اور ایک جو چیز کہی جاری ہے کچھ حلقوں میں کہ آپ مسلم لی کاف کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی منور کریں گے پنجاب میں یا ابھی نہیں تو کم از کم ایک ماہ کے بعد دو ماہ کے بعد تو کوئی اس طرح کی جو ریومرز چل رہی ہیں اس میں کوئی صداقت ہے جی آپ نے خود ہی کہا کہ یہ ریومرز ہیں اور ریومرز ہی ہوتی ہے فیلحال تو پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی پی ایم ایل کیوں کے ساتھ پارٹریشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پی ایم ایل ایل نے خود کہا ہے کہ وہ اپوزیشن میں نہیں بیٹھے ہیں اور ہم اپنی اس کوئیلیشن کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس وقت کسی اور کوئیلیشن پارٹریز کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ میں بتاتا چلوں بابر صاحب وہ یہ تھی کہ اس کو ہوا اس طرح ملی کہ کل جو پرائیم نسٹر کی ملاقات ہوئی تھی وٹو صاحب کے ساتھ اور پھر نجف عباس تیال صاحب کے ساتھ تو اس سے دادہ ہوا گئے something is going on behind the scenes وٹو صاحب کی یہ صرف پہلی ملاقات نہیں تھی وٹو صاحب اس سے پہلے عاصف علی زرداری صاحب سے بھی تین چار ملاقاتیں کر چکے ہیں غالباً وزیعظم کے ساتھ ان کی یہ پہلی یا دوسری ملاقات ہوتی ہوگی ایسی ملاقاتیں کوئی غیر معمولی نہیں ہیں اور ان ملاقاتوں سے یہ تاثر ہرگز نہیں لینا چاہیے کہ گویا کوالیشن پارٹرز میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے چلیں اللہ کرے کہ اسی طرح ہی ہو جو آپ کہہ رہے ہیں اور آپ کے اپٹمیزم کے ساتھ ہم بھی شیئر کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ فرد صاحب آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گئے بہت شکریہ فرد اللہ بابر صاحب ہمارے صاحب موجود تھے پاکستان پیوز پارٹی کے مرکزی رہنما اور وہ اپٹمیسٹک تھے کہ ابھی معاملات پوائنٹ آف نو ریٹن پہ نہیں گئے ہیں بارسی صاحب میرا خیال ہے کہ ایک اچھی بات ہے اور انہوں نے اگر اس خیال کا ادار کیا ہے کہ معاملات اس حد تک نہیں بگڑے کہ بھئی کوئی اور کوئی صورت جو ہے انتہا تک چلی جائے گی میں سمجھ چاہوں کہ یہ جو اس حد تک رد عمل سامنے آیا ہے پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں وہ کوئی اتنا ایسا نہیں ہے کہ بھئی کوئی بلکل پوائنٹ آف نو رن پہ صورت آلج وہ چلی جا رہی ہے بابر صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی ہیں آپ نے بات کی تھی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اگر تحریک میں شریک ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب کا ایک بیان ریکارڈ پہ ہے اور انہوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر میاں صاحب تحریک میں شامل ہو جائیں گے تو میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا تحریک میں ایسے ججوں کی کیا یہ میرا خیال ہے کہ بیان کیا تھا ایک چیز مجھے بتائیں کہ وزیراعلا پنجاب جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز کے اگر ہوں وہاں سے جلوس نکلیں لائن اوڈر کی ذمہ داری تو وزیراعلا پر آتی ہے بلکل ہوگی اب وہ ان کو روکیں گے ساتھ وہ اتجاج بھی کر رہے ہوں گے تو یہ اسی ڈائکوٹمی کا ہی تو میں ذکر کر رہا ہوں نہیں وہ آپ نے ٹھیک بات کہی تھی پوائنٹ پن پوائنٹ کیا آپ نے کبھی یہ صورتہ الگر سامنے آتی ہے تو پھر کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی صورتہ الگر پیدا ہوتی ہے اول تو یہ دیکھنا ہے کہ تین چار دن میں آئندہ لائے عمل جو ہے وہ نوازلی کا کیا ہوگا لائیئرز کا کیا ہوگا اور وہ کیا صورتہ الگر کس طرح سامنے آگے گی کس طرح وہ جلوس نکلیں گے یا تاریخ کس طرح چلے گی ابھی تو ستہ تاریخ تک ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ کلا جو ہیں وہ کس قسم کے لائے عمل کا اعلان کرتے ہیں اچھا مخاری صاحب پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں الودائی زہرانہ جو ہے وہ اس کے بعد پھر آپ اگر جانا چاہیں تو جائیں الودائی زہرانے سے پہلے اگر وہ کوشش کر لیں کہ وہ یہاں تک معاملات ہی نہ جائیں تو کیا ہی اچھا ہوتا جس طرح میں بابر صاحب سے بھی پوچھ رہا تھا کہ وہ جو کیمریڈری کی جو ایک فضاء تھی وہ قائم رہتی اور اتنا بڑا ڈسیئن جو ہے وہ نہ لینے کی نوبتاتی لیکن جہاں تک الودائی زہرانے کی بات ہے یہ تو ایک ڈائن اوٹ کرنا کا ایک طریقہ ہر شعب میں ہوتا ہے لیکن آپ اس فیر ویل ڈینر سے آپ اس کو یہ تاثر نہ لیں کہ یہ ایفرٹس نہیں ہو رہے یہ ایفرٹس نہیں ہوں گے جیسے بابر صاحب نے بھی کہا اور پاکستان بیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی سمجھتے کہ ایفرٹس ابھی بھی آن گوئن ہیں اور پاکستان بیپلز پارٹی کی قیادت پی ایم ایل ایم کی قیادت کے ساتھ آج بھی رابطے میں ہے اور ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ جو کانسپریسیز ہے چھوئی ہیں وہ یہ کانسپریٹرز ہیں اس ملک میں ڈیموکریٹک پروسس نہیں چلنا دینا چاہتے وہ اپنے آبجیکٹ میں کامیاب ہو جائیں وہ آبجیکٹ ریچیف کر لیں تو اس کے لیے سیکریفائس جو کرنا پڑا پلوٹیکل فورسز کو جو سیکریفائس کرنا پڑا وہ کرنا چاہیے بھی ہے اور کریں گی بھی لیکن ہم قطن یہ نہیں چاہتے کہ پھر ایک مرتبہ جس ٹریک پہ آپ یہ پلوٹیکل پروسس شروع ہوئے یہ ڈی ریل ہو کے پھر ایک نیا سسٹم آ جائے اور یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے لیکن قوم کے مفاد میں یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ وہاں پہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد نہ ہو اور وہاں پہ عدلیہ جو ہے اس کے اوپر خدا نخواستہ حملے ہوتے رہے ہیں یہ بھی تو قوم کے مفاد میں نہیں ہے بلا شباہ یہ آپ نے درست کہا کہ عدلیہ یہ پاکستان کی جو پولیٹیکل اور لیگل ہسٹری ہے اس میں یہ دیکھیں ہیڈس آف ٹو دو جیجز کے انہوں نے ریزیسٹ بھی کیا لیکن اس سے پہلے کوئی ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے قوم کے سامنے ہے اور جیجز کا رول بڑا امپورٹنٹ رول تھا اس سارے ایشو پہ اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی کوئی آرگن آف سٹیٹ ٹرانس کرس کرتا ہے آتھورٹی کہ تو پھر وہاں پہ کیا آس آتا ہے ان آر کیا آتی ہمارے ایفٹس یہ ہونے چاہیے کہ جی ہم نے کانسٹیوشن بنایا کس لیے ایک پیرامیٹس ڈیفائن کی ہمیں ہم نے پیرامیٹرز تو کوئی بھی ادارہ جو ہے کوئی بھی آرگن جو ہے آپ کے سٹیٹ وہ ان پیرامیٹرز میں رہ کے کام کرے تو میں ایسا مجھتا ہوں کہ اس ملک میں کیا آس نہیں ہو سکتا لیکن ہمارے ایفٹس بنائی طور پر یہ ہونے چاہیے کہ نہ صرف جوڈیشری بلکہ اور سٹیٹ آرگنز بھی جو ہیں وہ بھی اپنے پیرامیٹرز کے اندر رہ کے کام کریں پیرامیٹرز کی بات کر رہے ہیں پروفیسر صاحب پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے ایگزیکٹیو بھی کام کرے جوڈیشری بھی کام کرے اور تیسرا جو سطن ہے وہ بھی کام کرے میڈیا بھی اس میں پیرامیٹرز میں رہ کے کام کرے تو کیا یہ پوسیبل آپ کو نظر آتا ہے اس سینریو میں دیکھیں یہ دو باتیں ہیں پہلے آپ نے بات کی نیشنل ریکنسیلیشن کی زرداری سے آپ کوشش کر رہے ہیں دو چیزیں ہیں ایک کا نام ہے نیشنل ریکنسیلیشن ایک کا نام ہے پولیٹیکل ریکنسیلیشن تو یہ نیشنل پرسیپشن کیا ہے یہ دیکھنا ہے کہ یہ نیلسن منڈیلے والی اگر ریکنسیلیشن ہے تو توزن ٹائم ویلکم لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ منڈیلے والی ریکنسیلیشن ہو یہ پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہے اور پالیٹکس میں ایک فلسفر نے کہا ہے کہ it is the last refuge of scoundrels. اس نے بھائی سخت ریمار بھائی. I don't disagree with him and I agree with him half the way. اب آپ نے بات کی کہ یہ empowerment of the parliament. Empowerment of the parliament کو اتنا ہم اس لفظ کو misuse کر رہے ہیں. Empowerment ہے کیا? مجھے ایک ایک sentence میں بھی define کرو گا. Basic structure جو constitution میں ہے جو ڈیشری کا. اس کو اگر آپ constitutional amendment کے ذریعے ایسی amendments لائیں گے کہ وہ مجروح ہوگا. تو آپ نے پارلیمنٹ کو empower نہیں کیا. آپ نے forces of status quo کو empower کیا. Unwitigly. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اپنے parameters میں رہ رہے ہیں. اب جو بات ہو رہی ہے constitution package کی. جب آپ نے ایک چیز کرنی ہے جس پہ کھڑبو روپین وال میں مہنگائی. جیسے کہ بہاری صاحب نے بھی کہ international context میں وہ possible ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہ people's party نہیں کر سکتی. People's party کی دیانت پر کسی کو کوئی شب نہیں. کوئی شک نہیں ہے. There is no doubt about it. یہ سب سے بڑی mainstream political party ہے. جس کی بنیاد زیادہ بھٹو نے رکھی. اور سب سے زیادہ سفر کیا. سب سے زیادہ سفر کیا. زرداری شاہب. He was in prison for a long time. اور کہتے ہیں کہ جب آدمی سفر کرتا ہے تو چیزٹ ہو جاتے ہیں. اب تینوں نے سفر کیا. گلانی صاحب one. زرداری صاحب two. میاں صاحب تری. اب یہ دیکھنا باگیا ہے. چیزٹ ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہوئے. اچھا اب اس سلسلے میں ایک میں آخری گزارش کروں گا. کہ پیرامیٹرز جو ہے نا وہ آپ اگر eloquence کے ذریعے تیہ کریں گے تو نہیں ہوں گے. آپ کی جو law کے اندر ہے intention. اس کی بڑی importance ہے criminal law میں بھی. وہ حریصہ بیٹھے گئے. ہل بیر میں ہوت. تو اب جب intentions آپ کے clear نہیں ہوں گے. intentions کو آپ یوفیمیزم استعمال کریں گے. constitutional package کی. empowerment of the power. بھئی کیسے آپ empower کر رہے ہیں؟ تو آپ کس کی intentions کو شک کر رہے ہیں؟ جو status quo کی forces ہیں. status quo کی forces. نہیں لیکن people's party status quo کی force نہیں ہے. لیکن people's party unfortunately ایک common perception یہ ہے کہ جب بھی people's party آتی ہے وہ ایسی رکافتے اس کے راستے میں آ جاتی ہیں کہ اس ایجنڈے کو ڈیلیور نہیں کر سکے. وہ ہے سب people's party status quo کی force ہے؟ بالکل نہیں جی. people's party کی جو track record آپ دیکھ رہیں گے سب سے زیادہ sacrifices اور دیکھیں جی مہتما بیرزیر بھٹو صاحبہ نے کیا کہا اور جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے اور اس کے بعد ان کی شہادت کے بعد آپ دیکھیں کہ عاصف علی زرداری صاحب کا جو conduct ہے جو رول ہے پاکستان کی products پر وہ لوگوں کے سامنے ہیں اور people's party تو قطن بھی یہ نہیں چاہتی دیکھیں جی آج جہاں کھڑے ہیں بڑی unfortunate بات ہے کہ wheat کی صورتحال آپ دیکھ لیں آپ پورے ایشیا میں دیکھ لیں کہ آج ایک عرب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس روٹی سے محروم ہیں کسی کو چاول نہیں مل رہے کسی کو روٹی نہیں مل رہی وہ بھی crisis ہیں اب ہم نہیں چاہتے کہ میاں صاحب کی political party یا باقی جو coalition partners ہیں وہ کم از کم اس پہلو سے اپنی جان چھوڑا سکے یہ بھی ایک زمداری political leadership کی اس مل کی اس لوگوں کی welfare کے لیے بھی کام کرنا ان کو basic needs of aram کرنا یہ بھی political leadership کا کام ہے لیکن ساتھ یہ بھی ایک argument ہے کہ کیا food اور دوسری جو crisis ہیں کیا وہ interrelated نہیں ہے کیا judiciary جو ہے اگر وہ آزاد ہوتی ہے تو وہ بڑا issue ہے یا وہ بڑے issue ہیں ٹھیک ہے ان کی importance اور ان کی intensity سے کوئی یعنی کہ مفر نہیں ہے لیکن judiciary کے مقابلے میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ judiciary کا معاملہ صحیح ہو جاتا ہے تو 90% چیزیں سارے automatically صحیح ہو جاتے ہیں لیکن اس میں ایک بنیادی بات یہ judiciary کا مسئلہ پہ میں اس پہ ضرور اگری کرتا ہوں کہ accountability بہت ضروری ہے جو کمارے ہاں نہیں ہے بالکل نہیں accountability کرتا کھونے executive کی accountability وہ کہتا ہے نا یہ ہر executive act جو ہے نا اس کی scrutiny it should have a judicial scrutiny اور یہ judicial scrutiny تب ہو سکتی ہے جب آپ کی آزاد عدلی ہوگی اس concept پہ پاکستان people's party بھی believe کرتی ہے میں as a lawyer بھی believe کرتا ہوں کہ without accountability چاہے چھوٹے سے لے کے بڑے تک اگر کوئی accountable نہیں ہے کسی کے پاس تو پھر تو وہ منمانی کرے گا اور accountability تب ہو سکتی ہے کہ جب آپ کے پاس independent judiciary ہو ایسے judges ہوں جو without fear اور freely or decisions لے کے چلے تو اس اس سلسلے میں پاکستان people's party یہ سمجھ دیئے کہ accountability کا process بڑا transparent ہونا چاہیے اور transparency مظر آنی چاہیے کیا یہ ایسا possible ہے مجھے یہ بتائیں بارثی صاحب جو بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ accountability ہونی چاہیے اور ایسے judges ہونے چاہیے جو accountable بنائیں سب لوگوں کو کیا ہمارے ہاں کبھی ہم یہ دیکھ پائیں گے کہ ملک میں ایسی judiciary ہو کہ جو accountable کر دے ہر چیز کو ہر ہر ادارے کو اپنے سامنے میرا خیال ہے کہ آپ نے بڑا ایک بنیادی سوال اٹھایا ہے آہ ازاد عدلیہ کا تصور جو ہے آہ دیو رسپیکٹ میں سمجھت ہوں کہ یہاں قائم نہیں ہو سکا میں ساڑ سال سے میں بھی دیکھتا آیا ہوں ٹھیک مسئلتیں درپیش ہوتی رہی آہ ذاتی مفادات جو ہیں وہ مقدم رہے آہ اور عدلیہ پہ بھی میں سمجھت ہوں کہ بہت ساری آہ پبندیاں جو ہیں وہ آئد ہوئی جو دو نمبر کا ہمارے سامنے واقعہ جو ہے آپ کے سامنے یہ اسی حوالے سے ہی ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں آپ نے ایک قومی مفاہمت کی آپ نے بات کی تھی میں سمجھت ہوں کہ قومی مفاہمت جو ہے وہ سیاسی مفاہمت کے بغیر ممکن نہیں ہے جب تک سیاسی مفاہمت نہیں ہوگی قومی مفاہمت کا تصور جو ہے وہ دنگلا رہے گا اور اسی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تو ایسا ادارہ ہو جو سب کو ساتھ لے کے چلے جو اکونٹیبل بنائے سب کو ایک آزاد عدلیہ سے اگر انصاف ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں کچھ صورتحال سامنے آئی تھی پچھلے سال کی بات میں کر رہا ہوں روشنی کے کرن جو تھی جی ہاں بلکل ایک روشنی کرن سامنے آئی تھی اور پورے ملک کے عوام نے اس پہ ساتھ کیا کہ ہاں یہ واقعی صورتحالہ بہتر ہو رہی ہے ایک دم اس کو گہنات دیا گیا کیوں آخر کیوں ہوں یہ کوئی ساتھ ہے کیوں ہم اس پر ڈسکس کریں گے لیکن بخاری صاحب نے چونکہ جانا ہے بخاری صاحب ایک جیسے مجھے بتائیں کہ سیاسی سوال وہ یہ کے آہ نوازشریف صاحب نے کہا تھا کہ وہ زمینی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے آج انہوں نے نراؤنس کر دیا کہ وہ زمینی انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں کیوں یہ خیار آہ یہ تو ان کی اپنی آہ پارٹی ایک ڈسیئن ہے جیسے میں نے بھی کیا وجہ کیا ہوں سکتے ہیں دیکھیں جی وجہ تو وہ بہتر وہ بتا سکتے ہیں نہیں آپ کا سیاسی نہیں نہیں وجہ تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں اور آہ میں ساتھ رہا ہوں کہ اچھا ڈسیئن ہے ان کا آہ میاں صاحب کا آہ الیکشن میں آنا اس سے قبل بھی ان کا پہلے ارادہ تھا آہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا پھر ان بٹری نے انہوں نے کہا اچھا میں کنٹیسٹ نہیں کرتا ہوں آہ میاں شاہباز شریف صاحب کر رہے ہیں اور آج انہوں نے ایک ڈسیئن لیا کہ وہ نیشنل اسیمبلی کی دونوں سیٹن سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور میں سمجھوں کہ یہ اچھی بات ہے آہ کہ میاں صاحب بھی پارلیمنٹ کے اندر ہوں اور ان کی موجودگی میں پارلیمنٹ کو اور تقویت بھی ملے گی اور اپنا ایکسپیرینس کے حوالے سے پلوٹیکل لیڈریشپ اس کے حوالے سے وہ اپنا ایک رول ادا کریں گے تو یہ ایک اچھا ڈسیئن ہے ان کا لیکن میں سمجھو کہ پرائمیرلی یہ ڈسیئن ان کی پارلیمنٹی پارٹی نے کیا اور سنٹرل ورکنگ پارٹ جو کمیٹی ہے اس نے اس کا ایک ڈسیئن ہے اچھا ایک اور چیز جو آہ مجھے یاد ہے کہ جب پرائمیرلیسٹر نے پہلی سپیچ کی تھی تو سو دن کا انہوں نے ایک پروگرم بھی دیا تھا جس میں اسے بیالیس دن تو خیر ایسی میں چلے گئے اور ابھی تک کوئی خاص اس میں ایکٹیوٹی نہیں نظر آئی باقی جو دن رہ گئے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سو دن کا جو پروگرم دیا تھا پرائمیرلیسٹر صاحب نے وہ اچھیو ہو پائے گا میرا خیال ہے کہ دو دن قبل بھی یہ کوئیسٹن پرائمیرلیسٹر صاحب سے براہ راست ہوا اور اس کا انہوں نے جواب بھی دیا تھا جو قوم نے بھی سنا اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ جو ٹارگٹ تھا اس میں فورٹی ڈیز تو گزر چکے ہیں ایک ایشو یہ جولیسٹری والا ایشو بھی تھا اس میں بھی قوم ساری منتظر سی ایک بہتر فیصلے کی اور ایک امید کے ساتھ تھی اور میں سمتا ہوں قوم کو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جو کمیٹمنٹ ہے اس کمیٹمنٹ کو آنر کیا جائے صرف معاملہ کہ وہ کون سا راستہ اختیار کی ہے معاملہ یہاں رکا ہوا ہے پیپلز پارٹی اس مری ڈیکلیشن سے خطن بیک آؤٹ نہیں کرنا چاہتی اور جو کمیٹمنٹ ہے قوم کے ساتھ آسر بلی زرداری صاحب کی کہ جس بحال ہوں گے اور جوڈیشری عدلی آزاد عدلی ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی اس موقع پر کری جا ہے لیکن اس میں پھر جو وہ جی ایکسپروسیف ایشو بیچ میں آ گیا ہے کہ ڈیپوز ججیز یا بعد والے ججیز تو اس میں آ کے مسائل جی ہیں وہ اس پہ اس پہ اس پہ بھی دیکھیں نیجی آہ میرے ساتھ بھی بیٹھے ہیں لیکل پروفیشن سے اس ساری سیچویشن سے کیسے نکلا جا سکتے ہیں آیا آپ ایک ایک سیمپل ایگزیکٹیب آرڈر سے نکل سکتے ہیں آیا آپ ریزولوشن سے نکل سکتے ہیں یا یا بہت سارے ایشوز تھے اور اس پہ آپ نے کسی نتیجے پہ تو پہنچنا ہے آپ فر اگزامپل آپ کہتے ہیں اسے جی ان کو ریمیو کرتے ہیں تو ڈیپوز ججز کیا کریں گے ان کو کہا آپ لے کے جائیں گے اگر ڈیپوز ججز کو آپ نکال لیتے ہیں تو وہ دس کی سٹرنٹ ہے آپ اور کہاں سے انڈکٹ کریں گے یہ ساری صورتحال آپ کے پاس ہے نئے لوگوں کو آپ یہ سب چیتے ہیں پہلے سے ہنوک کیا جانا چاہیے تھے اس پہ اس پہ سارا دیکھیں جی آپ گزارش یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس جو ڈیچری نے جو ریلیف کسی کو دیا ہے ساماؤ اور یا کوئی آگریڈ ہو رہا ساماؤ اس سارے عمل کا کون زمدار ہوگا پھر تو اس کے بارے میں کوئی موڈیلی جو ہے وہ تیار کر لی جاتی موڈیلیس دن گلر گئی ہیں اصل اصل بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ آہ دیکھیں اس پارلیمنٹ میں آہ تین نموبر کے اقدامات کو اس کو آپ پارلیمنٹ میں جنرل مشرب لے کے گئے تھے اپوزیشن رویسٹ کیا لیکن ایک جماعت تھی جو ان کے ساتھ کھڑی تھی جو ان کی پیفرڈنگ میں بنی تھی انہوں نے اس کو ریزولیشن کو آہ ڈاپٹ کیا اب بات یہ اب ریزولیشن بھی اس پر ڈرافٹنگ بھی ہو چکی تھی تو سام ایکسٹینڈ اس میں اگریمنٹ بھی تھا لیکن اصل مصنع جہاں پہ آکے روکا وہی روکا کہ ریزولیشن کے بعد یہ شروع بھی ایکزیکٹیو آرڈر یا کوئی اور کونسٹیوشنل بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ کیونکہ آپ نے ابھی چلے جانا ہے اور باقی ہمارے دونوں ساتھی ہمارے ساتھ رہیں گے آپ سے انشاءاللہ رابطہ بھی رہے گا اور آپ انشاءاللہ واپس آئیں گے تو ہو سکتا ہے جو ڈیشری بہال ہو چکی بھی ہو اسی پر ناظرین ہم درہا اتفاق کرتے ہیں لیکن پروگرم ہمارا جاری رہے گا اور نیوز بریک کا ٹائم آن پہنچا ہے نیوز بریک کے بعد آئیں گے تو دوبارہ اس سلسل کو آگے بڑھائیں گے اور مختلف دیگر لوگوں سے بھی بات چیت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آج کے اس فیصلے کے پاکستانی سیاست پر کیا مضمنات ہوں گے سی یو این او بیٹ